ایک مرتبہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی غالبت روایت ہے ایک دہاتی آتا ہے اللہ کی رسول سے کہتا دُلَّنِي عَلَىٰ مَلِنِ دَعْمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةِ اسی طرح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول کچھ مجھے ایسے عامال بتلا دیجئے يُقَرِّمُنِي مِنِ الْجَنَّةِ وَيُبَائِذُنِي مِنَ النَّارِ جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور چہنم سے دور کر دے اللہ کے رسول نے فرمایا اَن تَشَدَ اللَّهِ الْلَحِ الْلَّهِ وَأَنَّا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ السَّلَىٰ وَتُوتِيَ السَّكَابِ وَتَسُومَ رَمْضَانَ وَتَحُجَّ الْبَیْتِ یہ پانچ چیزیں آپ نے بتلائی یہ پانچ چیزیں آپ نے بتلائی اس دیہاتی نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا جب وہ دیہاتی چلے گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا منصر رہو این انظر الہی رچل من اہل الجنہ فَلَيْنَذُرُ الْلَحَادَ جس شخص کو خوشی حاصل ہوتی ہو سکون حاصل ہوتا ہو مسررت حاصل ہوتا ہو تمانینت حاصل ہوتا ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے فَلَيْنَذُرُ الْلَحَادَ تو اس دیہاتی کو دیکھ لیں اس کے کن عمال کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو رسول کریم نے اسلام کے پانچ بنیادی احکام بیان فرمائے اس دیہاتی نے کہا کہ میں این آماد پر مکمل طور سے عمل پیرا ہو جاؤں گا جم جاؤں گا جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے اسے جنت کی بشارت اور جنت کی زمانت دے دی